جب ابن سعید نے پہلا تیر چلا کر کربلا کی جنگ کا آگاز کیا تو میدان کربلا جنگ کا میدان بن گیا اس میدان میں یزیدی لشکر کی تعداد جو تھی وہ تھی لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جو کچھ نوجوان تھے یا بورے اصحابی تھے وہ جب میدان میں جنگ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے جنگ ایسے کی کربلا کی جب جنگ کا آگاز ہوا اور لشکر کفر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر آمنے سامنے آئے تو کیا ہوا میدان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا لشکر اور یزیدی لشکر جب آمنے سامنے آئے تو اس وقت کیا کیا ہوا تھا یہ پوری تفصیل میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کفر اور ایمان کی جنگ کا آگاز روزہ آشور جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے اور کئی بار حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس غدار اور مکار قوم کو وائز و نصیت کی جس کے نتیجے میں لشکر ابن سعد سے جناب حرب بن یزید رہائی اس کے بیٹے اور غلام پر اثر ہوا اور وہ تائب ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحک ہو گئے عمر ابن سعد کو اس بات کا علم ہوا تو اس کو سخت غصہ آیا اور جنگ کا ارادہ پکتا کر لیا اور نعرہ لگایا اے درید علم کو قریب لاؤ بس وہ قریب لائیا اور پہلی سف میں خرا ہو گیا ابن سعد بھی ساتھ خرا تھا پھر لشکر سے باہر آیا اور اپنے بیٹے حفظ سے تیر کمان لی تیر کمان لے کر تیر کو کمان میں رکھا اور بلند آواز سے کہا اے کوفا والو بورے اور جوان سب ابن زیاد کے سامنے یہ گواہی دینا کہ میں نے جنگ کا آگاز کیا اور سب سے پہلا تیر امام حسین علیہ السلام کی طرف میں مار رہا ہوں اور پھر تیر کو امام حسین علیہ السلام کی طرف پھیک دیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے صحابہ نے بلند آواز سے کہا ہاں ابن سعد ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس لشکر میں سے سب سے پہلے جہنم میں جانے والا تُو ہے ابن سعد کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ جس جس شخص کے پاس تیر کمان ہے تیروں کی بارش کر دے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حسرت سے صحابہ باوفا سے فرمایا اے انسار اللہ تم پر رحمت نازل کرے جہاد میں ثابت قدم رہو کیونکہ موت سے چھٹکارا تو ممکن ہی نہیں ہے اور یہ جو تیر آ رہے ہیں یہ موت کا پیغام لانے والے ہیں بس امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو جہاد کی اجازت دی تو انہوں نے بھی اپنے تیر کمانوں میں ڈال کر ابن سعد کے لشکر پر بارش برسا دی محمد بن ابی طالب سے منکول ہے کہ لشکر ابن سعد کے تیر اندازوں کی تعداد آٹھ ہزار نفر تھی جبکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تیر اندازوں کی تعداد صرف پچاس نفر تھی اس لیے جب ابن سعد کے لشکر نے تیر چلائے زمین و آسمان کربلا کی زمین سیاہ ہو گئی تھی اور دشمنوں کے تیروں سے امام حسین علیہ السلام کے کئی صحابی زخمی ہوئے تھے جب لشکر حسینی کے سالار کمر بنی حاشم علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو علم آگے لائے اور لشکر کفر کی طرف حملہ ور ہوئے اور اپنے آگ کو دشمنوں کے قلب میں ڈال دیا اور دوسری طرف شجاعت کے شیر امام حسین علیہ السلام کمر بنی حاشم کے پیچھے پیچھے ایسے حملے کر رہے تھے جیسے بھوکھے شیر بھیڑیوں کے ریور میں حملہ کرتے ہیں ان بدبختوں کے وسط میں داکل ہو کر کشتوں کی پشتیں لگا دی حضرت زہر نے لشکر کے میمنہ اور حضرت حبیب ابن مظاہر نے میسرا کو حرکت دی تو دو لشکروں نے دو فولادی پہاروں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ کر دیا وہ سر ہوا میں اُرا رہے تھے اور خون کی ندیاں پانی کی طرح بہ رہی تھی سردار لشکر ایمان مرتضی کے غزب کا وارث حضرت عباس علیہ السلام اپنی شجاعت کے صبح آشور جوہر دکھاتے رہے تھے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر علی علیہ السلام کی شجاعت اور جنگ یاد دلا دی بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بنفسی حضرت امیر المومنین اصداللہ غالب ہیں کہ اس لشکر کے دریاہ میں گھس کر بغیر کسی حرس اور ڈر کے ان پتکاروں کی زندگیوں کو تلوار کے آگے سے جلا رہے ہیں دوسری طرف سے شہزاد علی اکبر علیہ السلام اس لشکر کسیر سے نجم ساکب اور کب تارک کی طرح چمک رہے تھے اور تلوار کی خون بہانے والی بجلی تھی کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے کبھی مشرق سے کبھی مغرب سے اس کی چمک نظر آتی تھی اور مسلسل سپاہ کفر کو جہنم میں بھیج رہے تھے تیسری طرف سے حضرت قاسم بن حسین علیہ السلام بدر منیر کی طرح اس تاریخ اور غبار آلود ماحول میں چمک رہے تھے اور دشمنوں سے امان ختم کر دی تھی اور ہر حرکت کی مجال چھین لی تھی وہ ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر پھیک رہے تھے سر تھے کہ ہواوں میں ارتے نظر آ رہے تھے اور جس کو کمر میں تلوار مارتے تھے اس کے تازہ خیرے کی طرح دو ٹکرے کر دیتے تھے اور جسے سر میں تلوار مارتے تو تلوار کی بجلی اور بڑک سے ناک کی سیدھ میں دو حصے کر دیتے دوسرے شہزادوں نے سخت لرائی کی لیکن افسوس کے تمام شہزادے بوخے اور پیاسے تھے مروم سید لہوف میں لکھتے ہیں روز آشورہ دن کے نکلنے کے بعد ایک گھنٹے تک جنگ مغلوبہ برپا تھی اور پیدر پہ حملے دونوں لشکر ایک دوسرے پر کرتے رہے جس کے نتیجے میں لشکر کفر کے کافی سپاہی واصلے جہنم ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے پاک لشکر سے بھی کچھ اصابہ منزل شہادت پر فائز ہوئے موسیقی